بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو میں ہوں کاشف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف الیکٹرک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا الیکٹرکل میں استعمال ہونے والے ضروری ٹولز ہوتے ہیں اور اگر آپ وائرنگ کا کام کرتے ہیں اس میں کس طرح کے ٹول استعمال ہوتے ہیں جتنے بھی ضروری ٹولز ہیں ان کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے ایک الٹی ڈریل ہیمر جس سے ہم کسی بھی دوار کے سراغ بھی نکال سکتے ہیں اور اس کی کٹائے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ڈریل الیکٹرکل وائرنگ کے اندر بہت زیادہ کام آتی ہے اس ڈریل سے آپ کسی بھی دوار کو ہول کر سکتے ہیں اس میں آپ ڈریلنگ بھی کر سکتے ہیں ہیمرنگ بھی کر سکتے ہیں اس میں دو قسم کے آپشن ہوتے ہیں اس کو آپ وائرنگ کے کام میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک ملٹی میٹر ہے جو اینالاگ ملٹی میٹر ہے جس سے آپ کسی بھی اگر آپ دکاندار ہیں الیکٹرکل کے تو اس میں آپ اس کو کام میں لا سکتے ہیں جس سے آپ کسی بھی چیز کی کانٹیونٹی یا اس کی ریزسٹنس وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک کلیب میٹر ہے جو یونی کا ایک دو سو تین پلس کا ملٹی میٹر ہے جس سے ہم کسی بھی چیز کی امپیر وولٹ وغیرہ چیک کر سکتے ہیں کسی بھی الیکٹریکل چیز ہو جس کے ہم امپیر وولٹ چیک کرنا چاہتے ہیں اس کے ہم امپیر وولٹ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ہیمبر ہے جس کو ہم ہاتھوڑا بھی بولتے ہیں جس سے ہم کٹائی کا کام لیتے ہیں کٹائی میں چھینی وغیرہ کے اوپر استعمال کرتے ہیں اور کسی کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ہتھوڑی ہے جس سے ہم ہیمرنگ کرتے ہیں چھوٹی موٹی چیز کو چھوٹ لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک چھینی ہے جس کو ہم کٹائی کے کام میں استعمال کرتے ہیں کسی اور کام میں بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں زیادہ تر اس کو ہم کٹائے کے کام استعمال کرتے ہیں دیوار کے اندر یہ دونوں ایک ہی چیزیں یہ بلیک کلر کی چھینی ہے اور وہ تھوڑا وائٹ کلر کی سٹیل کی چھینی ہے یہ دو ہمارے پاس موجود ہیں جس سے ہم کٹائے کا کام لیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک اسکرو پانا ہے جس کے مدد سے آپ چھوٹے یا بڑے نٹ کو آسانی کے ساتھ کھول سکتے ہیں اس کے اندر ایک سیٹنگ ہے جس سے آپ اس کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنے نٹ کی سائز کے حساب سے اس کو کھول سکتے ہیں یہ بھی بہترین چیزیں اس سے آپ کسی بھی طرح کا نٹ آسانی کے ساتھ کھول سکتے ہیں یا اس کو ٹائٹ یا بند کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس رینج پانا ہے جس سے آپ کسی بھی پائپ اگرہ کو کھول سکتے ہیں یا اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں کسی اور کام میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک گریپ پلائر ہے جس کی مدد سے آپ کسی بھی نٹ یا کسی بھی چیز کو مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں یہ اس کے پیچھے ایک سیٹنگ ہے جس سے آپ اس کے موں کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک پینے جو پائپ کی طرح بنی ہوئی ہے یہ عام الیکٹریکل ورکشاپ پہ کام آتی ہے جس سے ہم کسی بھی پنکھے کے اوپر چھوٹ لگا کے اس کے بیرنگ وغیرہ چینج کرتے ہیں اور اس کو چھوٹ لگا کر اس کو فٹ کرنے میں کام آتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک گرینڈر بھی ہے جو پانچ انچ کا گرینڈر ہے اگر آپ کے پاس چار انچ کا گرینڈر ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ کام ہے آپ نو انچ کا گرینڈر بھی لے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیوالٹ کا گرینڈر ہے جو کہ بہت زبردست گرینڈر ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ایک ویل برون کی پلائر ہے اس کو ہم پکڑ یا پلاس بھی بول سکتے ہیں آپ جو بھی بول سکتے ہیں بولنے کوئی مسئلہ نہیں یہ جو آپ پلائر دیکھ لے ہیں یہ بھی بہت زبردست قسم کی پلائر ہے یہ بہت بھی وی آئی پی ہے سٹیل کی بنی ہوئی ہے اور یہ تو بہت زبردست لگتی ہے کیونکہ یہ پرائیڈ کمپنی کی سٹیل کی زبردست بنی ہوئی پلائر ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک نوک پلاس ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی اندر والی جگہ پر پسی چیز کو کھینچ سکتے ہیں یا کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں اور یہ ہماری کٹر پلاس ہے جس سے ہم اس کو سائیڈ کٹر بھی بولتے ہیں اس کو تار چھیلنے یا اس کو کٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارا نائف کٹر جس کی مدد سے ہم کسی بھی وائر کی انسولیشن کو اتار سکتے ہیں یہ ہم وائر کی انسولیشن اتارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ ٹیسٹر ہے جس کی مدد سے ہم بجلی کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ بھی ایک اسم کا ٹیسٹر ہے جس کی مدد سے ہم بجلی کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا کسی بھی پیچ وغیرہ کو کھول سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ بڑا اسکروڈ رائیور ہے جس سے ہم چوٹ لگا کر کسی نٹ کو کھول سکتے ہیں یا کسی اور کام میں استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی ایک اسکرو ڈرائیور ہے سیم ٹائپ کا اسکرو ڈرائیور ہے اس کو ہم چوٹ نہیں لگا سکتے اس کی مدد سے بھی ہم اسکرو کو کھول سکتے ہیں اور یہ بھی ایک طرح کا اسکرو ڈرائیور ہے جس کی مدد سے ہم اسکرو کو کھول سکتے ہیں یا ٹائٹ کر سکتے ہیں جس کے چار کونے ہوتے ہیں اس کو چار موالا پچکس بھی بولتے ہیں یا فلپس کے پچکس بھی بول سکتے ہیں یہ سیزر ہے جس کے مدد سے ہم کسی بھی چیز کو کاٹ سکتے ہیں وائر کو یا کسی اور چیز کو یہ چھوٹی سی سیزر ہے یہ چھوٹے موٹے کاموں کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہے ایک کاویا جو ہر الیکٹریکل اورک شاپ پہ آپ کو نظر آئے گا اس سے ہم کسی بھی وائر کو سولڈرنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس چابیاں ہیں جس کی مدد سے ہم نٹ کو کھول سکتے ہیں آٹھ سے لے کر آپ چودہ تک یہ چابیاں استعمال کر سکتے ہیں یہ پین ہے جس کی مدد سے مجھے کیل کو چھوٹ لگانے میں آسانی ہوتی ہے کیل کسی ایسی جگہ پہ مارنا ہوتا ہے جہاں پہ ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا جس کے وجہ سے ہم اس کے اوپر رکھی چھوٹ لگاتے ہیں اس کے علاوہ یہ رنگ پانے ہیں جس سے ہم کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہماری عام چابی نہیں جاتی اس جگہ پہ یہ رنگ پانا استعمال ہوتا ہے جس سے ہم کسی بھی نٹ کو کھول سکتے ہیں آسانی کے ساتھ یہ آپ کے پاس آٹھ سے لے کر چودہ تک ہونے چاہیے اس کے علاوہ یہ میجرمنٹ ٹائپ ہے جس سے ہم کسی بھی چیز کی ناب پگرہ لیتے ہیں اس کو انچی ٹیپ بھی بولتے ہیں اس کو میجرمنٹ ٹائپ بھی بولا جاتا ہے یہ ٹی پانا ہے جس سے ہم کسی بھی نٹ کو کھول سکتے ہیں جو بالکل اندر کی سائیڈ پہ نٹ ہوتے ہیں اس کو کھولنے میں آسانی ہوتی ہے اس ٹی پانے کے ساتھ یہ آپ کے پاس آٹھ سے لے کر چودہ تک ہونے چاہیے جو بہت ہی ضروری ہیں دوستو اگر آپ الیکٹریشن ہیں یا نیو الیکٹریشن ہیں تو آپ کو اس طرح کے ٹول سارے خریدنے چاہیے جس سے آپ کے کام میں آسانی ہو سکتی ہے اگر آپ الیکٹریشن نہیں بھی ہیں تو بھی آپ کو اس طرح کے ٹول خرید لینے چاہیے کیونکہ ان ٹول کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے